ینگ ڈاکٹرز ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے لاہور میں ینگ ڈاکٹرز نے ایک سال گزرنے کے باوجود حکومتی وعدے پورے نہ ہونے پر جنرل اسپتال کے آؤٹڈور میں جزوی ہڑتال کی اور ریلی نکالی ریلی کے باعث پہ روز پر روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو گیا درہم ہوگا درہم ہوگا درہم ہوگا درہم ہوگا دوسری طرف جنرل اسپتال میں وائی ڈی اے کے لیڈر ڈاکٹر نے نرس کو تھپڑ مار دیا نرسوں کا کہنا ہے کہ آؤٹڈور میں جنرل اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز کے سابق صدر ابو بکر گوندل اور ڈیوٹی پر موجود نرس میں ایک مریض کے چیک اپ پر تلق قلامی ہوئی جس پر ڈاکٹر نے نرس کو تھپڑ مار دیا واقعی کے خلاف نرسوں نے احتجاجاً آؤٹڈور میں کام بند کر دیا اور نارے بازی کی پیشنٹ اندر آئے میں اس نے کہا پرچی دیکھو پرچی میں نے دیکھی تو اس کے پر میڈیسن لکھی ہوئی تو میں نے کہا میڈیسن ساتھ لکھی ہے پوٹیوٹ میں سارا اس کا رشتدار اندر آگیا کہتا ہے تم نے یہ جرت کیسے کہہ دیا کہہ دیا تمہاری اتنی جرت میں دھکے دے کے باہر نکال دوں گا میں نے ادھر آیا ہوں یہ نہیں بتایا میں کون ہوں میں ڈاکٹر کو اثر کو انفارم کرنے لگی کہ یہ بتمیزی کارہ میرے ساتھ ابھی میں انفارم پوری نہیں کیا تو اس نے تھپڑ مار دیا میرے تب سے یہ وائیڈیا بنی ہے نا افسر ایسے ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے کہ صرف ہمیں پروٹوکول ملے چاہے اور مار رہا تو مار رہا سیکیٹری صحت نے واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے ایمیس جنہ اسپتال کو انکوائری رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے